ساتھیوں جس طرح یہ بھاچپا والے لوگ آپ کے بیچ میں آ کر بتائیں گے جب آپ ان سے سوال کریں گے کہ وہ تو فقیر آدمی ہیں اسی طرح یہاں پر جب بہجن سماج کا نیتہ آپ لوگوں کے بیچ میں آئے گا کارکرتہ بیچ میں آئے گا تو آپ کو یہ نہیں بہانہ دے گا کہ ہم ستہ میں نہیں ہیں وہ بنا ستہ میں رہنے کے بعد بھی آپ کو سو گام گنوا سکتا ہے اور اسی طرح آپ کو وعدہ کر سکتا ہے کہ اسی طور پر وہ یہاں چل کر آپ لوگوں کے لیے کام کرنے کا پورا پورا محنت کرتا رہے گا ساتھیوں جب آپ ہماری ماتائیں بہنیں ان سے سوال کریں گی بی جے پی سے بھارتے جنتہ پارٹی کے لوگوں سے کہ بھائی مہنگائی کا بھی تو تم نے وعدہ کیا تھا کم کروگے تب بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا وہ الٹا آپ کو سنائیں گے کہ بھائی ہم تو اسوی کروڑ جنتہ کو مفت میں راشن دینے کا کام کرتے ہیں ہم آپ کو مہنگائی سے کیا لین دیں پرنتو میں ان سے پوچھوں گا میں اپنی ماتاؤں سے پوچھوں گا کہ آپ ان سے سوال ضرور کرنا یہ کہ بھائی مفت میں راشن تم کتنے کا دوگے مفت میں راشن کتنے کا دوگے ہزار روپے بارہ سو روپے دو ہزار روپے ہزار بارہ سو روپے کا راشن اس سے زیادہ مہینے کا راشن نہیں ملے گا ان سے سال کا کیا بارہ تیرہ پندرہ ہزار سال کا بارہ تیرہ پندرہ ہزار یہی ہے وہ راشن کی قیمت یہی ہے وہ بھیک جو دیتے ہیں ہمیں انہیں اگلی بار آپ ضرور سمجھانا کہ بابا صاحب پڑے لکھے نیتا تھے ماننیور صاحب ایک سائنٹس تھے بہن جی بہت بڑی پڑی لکھی سکشکہ اور لائر بھی رہی ایسا سماج جو پڑے لکھے پیدا کرتا ہے ایسا سماج جو کسی کے سامنے ہاتھ نہیں فیلاتا اپنے حق کے لیے لڑنا جانتا ہے اسے تم بھیک دوگے ایسے لوگوں کو سمجھا دیجئے گا کہ یہاں پر بہوجن سماج پارٹی اور انہوں کی سرکار بننے والی ہے تمہاری بھیک نہیں چاہیے ہم اپنا حق چھین نہ جانتے ہیں اور اب اپنا حق چھین کے رہیں گے